رمضان رمضان قریب سہری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسا سے صدی سلسلہ نور رمضان جس کی چند جھلکیاں مذہرین چینے کی ناظرین حضرت سیدہ خریجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی مبارک زوجہ ہیں اور آپ ام المؤمنین ہیں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی شہزادی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں اولاد کی شان کا اندازہ لگائیں والدین کی عظمت کا اندازہ پھر ہم کیا لگا سکتے ہیں شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی کہتے ہیں کیا جو ورد زبان لب پہ میں نے یا زہرہ کیا جو ورد زبان لب پہ میں نے یا زہرہ رکانہ کبھی کوئی میرا کام یا زہرہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے تو آپ کی والدہ مجدہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ راشد بھائی سے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں جی راشد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ انہیں نبی پاک علیہ السلام سے بڑی نسبتیں اور بڑی فضیلتیں حاصل ہیں اور کائنات میں ایسے ایسے شرف اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے جو دیگر ازواج متحرات جو نبی پاک علیہ السلام کی دیگر ازواج تھی امہات المؤمنی تھی انہیں بھی بعض فضائل نصیب نہ ہوئے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور یہ وہ زوجہ ہیں جو سب سے پہلی زوجہ ہیں اور اگر ڈیوریشن کو دیکھا جائے تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشنظیب نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں کہ سب سے زیادہ عرصہ نبی پاک علیہ السلام کو حیات زاہری میں نصیب ہوا یعنی تقریباً پچیس سال نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت انہیں نصیب ہوئی اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ظہورِ نبوت فرمایا نبی پاک علیہ السلام پر پہلی وحی کا ظہور ہوا تو اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام غارِ حرا سے گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے نبوت کے اظہار کی خبر انہیں دی اور یہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائیں اور امام علیہ السنت آلہ حضرت نے اپنے رسالے جمعان تاج فی بیان سلاتی قبل المعراج میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نبی ہونا ظاہر ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی اسی دن نبی پاک علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور سرکار علیہ السلام کی تعلیم سے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نماز ادا فرمائی یعنی پہلی شریعت پر عمل کرنے والی اور پہلی قومتی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اور آپ کے بہت سے کا بات ہے جیسے ایک قبرہ یہ لقب ہے اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام کا ظہور نبوت نہیں ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی جب زمانہ جاہلیت تھا اور عرب کا کیا معاشرہ تھا اور کتنی برائیاں تھی اتنے برے معاشرے میں بھی آپ کی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شان یوں بھی بیان فرمائی کہ ہاتھی صدیقت امتی یہ میری امت کی صدیقہ ہیں حضرت سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق یہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ اس بات کی خواہش کیا کرتے تھے کہ ہم ان سے عقد کرنے والے ہو جائیں یہ ہمارے عقد میں آ جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو بھی پیدا فرمایا اور عظمت اور رفت کو بھی پیدا فرمایا انہوں نے خود جو ہے وہ عرض کی اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور یہ شرف عطا کیا اور وہ شرف وہ مقام وہ مرتبہ حضرت سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان پر سلام بھیجے اور فرشتوں کے صدار ان پر سلام کہے اللہ علیہ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اور یہ بھی یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے جب نبی پاک علیہ السلام غارِ حرامِ تشریف لے جایا کرتے تھے اسے جگمگانے کے لیے عظمتیں اور رفعتیں عطا کرنے کے لیے تو حضرت سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھئے کس قدر محبت تھی ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ دشوار گزار رستہ وہ سفر یہ کھانا لے کر نبی پاک علیہ السلام کے لیے جاہ کرتی تھی اور جب ایک بار گئیں تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں ان کے پاس کھاننے کا برتن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے انہیں تو حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتایا تو انہوں نے پھر جواب بھی دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود سلام ہے وہ سلامتیں عطا فرمانے والا ہے اور پھر جبرائیل امین کے سلام کا جواب حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت اور رفت سے نوازا تھا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر فرمائے تھے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زلدگی میں پھر عطا زلدگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے رمضان 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 کی مہک سے مہکتا سلسلہ خجبوے رمضان کی چنجھلکیاں دل جیتنے کے اسباب کتنے ہم اختیار کرتے ہیں اور دل توڑنے کے مواقع ہم کتنے ڈھونڈتے ہیں اور ایک افرہ تفریقہ محول بعض اوقات محسوس ہوتا ہے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار زندگی میں مزہ نہیں آرہا ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انسان ایک ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جنگلوں میں رہا کرتا تھا بیابانوں میں زندگی گزارا کرتا تھا لیکن اپنی فطرت کی وجہ سے اس نے ایک ساتھ رہنا شروع کیا چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کی پھر بڑے شہر آباد ہوئے پھر ملک بنے اور آج ہم گلوبل ورڈ کی بات کر رہے ہیں جب اتنے سارے لوگوں کا آپس میں تعلق ہو واسطہ ہو انٹریکشن ہو تو وہاں پر یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال کریں اور اگر دل جیتنے کی روش جو ہے وہ ناپید ہو جائے دل توڑنے کے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں آج کوشش کریں گے کہ ہم ان مواقع کو ذکر کریں ان انداز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم کسی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسلام ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک حسن اخلاق بھائی چارہ اور ایسے آمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم محبتیں باٹنے والے بنیں اور نفرتیں کم کرنے والے بنیں ہمیں بشیرو ولا تنفیرو کا حکم ہے تم خوش خبریاں دو اور نفرتیں ختم کرو نفرتیں نہ پھلاو اس انسان کی ضرورتیں دوسروں انسانوں کے ساتھ اٹھے چاہے ہیں کوئی بڑا سا بڑا آدمی بھی بن جائے امیر ترین آدمی بھی ہو وہ بھی کسی اس معاشرے کا جو بظاہر مالی طور پر کم تر ہو یا پیشے کے حوالے سے کم تر ہو وہ اس کا بھی محتاج ہوتا ہے بہت بڑا اگر کسی کا گھر بنگلا ہو تو اس میں کام کاج کرنے کے لیے اس معاشرے کے عام انسان کو بعض اوقات مزدور ہے گارڈ ہے ڈریور ہے کوئی بھی نوکری کے اعتبار سے کوئی کم تر نہیں ہے نہ ہمیں کسی کو کم تر یوں سمجھنا چاہیے لیکن ایک جو عام طریق سٹیٹس ہے ایک مالدار ہے ایک غریب ہے ایک افسر ہے ایک اس کا جو ہے وہ ملازم ہے نوکر ہے ڈریور ہے اپنے اپنے معاملہ دیں لیکن ہر انسان یعنی یوں سمجھنے کے بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی ہے اس کو معاشرے کے چھوٹے آدمی کی طرف بھی محتاجی ہے بلکل اور چھوٹے آدمی کو بڑے آدمی کی طرف بھی محتاجی ہے تو شریعت مطارہ نے ان سب کی حقوق کو بھی جہاں بیان کیا ہے ان چیزوں کو بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک میں غلاموں کا دور تھا اس وقت تو بہت سے غلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی غلاموں کے ساتھ بھی کتنا اچھا برتاؤ کرنے کے آپ نے اکامات ارشاد فرمائے تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے اس معاشرے میں کہ انسان بہت شدید ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے دل جیتے دوسروں کے دلوں میں خوشیاں پھیلانے والا بنے چاہے وہ والد ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے شہر ہو چاہے بیوی ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کے اوپر یہ ایک طرح کا فریضہ لازمی ہے کہ وہ دوسروں کو خوشیاں دے دوسروں کو ایسی چیزیں نہ دیں ایسی معاملات ہیں ان کے ساتھ پیش نہ آئے کہ ان کے دلوں میں اس کے لیے بھگز پیدا ہو نفرت پیدا ہو حسد پیدا ہو ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان ملحظہ کیجئے کچھ مناظر مدنی جنل کے ناظرین سلسلہ برکات رمضان میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں ریپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں 29 ملین 29 ملین افراد منشیات کے عادی ہیں اور ہیروین کا استعمال بڑھ گیا ہے اسی طرح پاکستان میں منشیات کے استعمال میں سالانہ دھائی لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جو ہیں اپنی جگہ پر مگر یہ کہ دھائی لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں سالانہ بیس لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح پاکستان میں سرسٹھ لاکھ سسٹی سیون لیکھ افراد منشیات کے عادی ہیں جس میں دس فیصد خواتین ہیں اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر بھی منشیات کا یہ سنسلہ بڑھتا جا رہا ہے مقار بات کر رہا ہوں میرا شراب کے مطلق ایک سوال تھا کہ اگر کسی کا بہرون ملک کوئی ہوتیل یا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ اسے شراب بھی بیچنی پڑ رہی ہے اگر وہ شراب نہ بیچے گا تو اس کی حلال چیزیں بھی نہیں بکیں گی تو ایسے میں اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ شراب بیچے اس کی آمدنی کا کیا کرے نہ بیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرون ملک کے اندر کاروبار کرنے والوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ عموماً شراب رکھنی پڑتی ہے ورنہ گروسری شاپ بھی نہیں چلتی لیکن بہرحال ایک مسلمان کو نہ شراب رکھنے کی اجازت ہے نہ بیچنے کی اجازت ہے نہ اسے اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی اور کے لئے اس کو اٹھانے کی اجازت ہے ہر طور پر معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں دس لوگوں پر لانت فرمائی اٹھانے والے پر جس کے لئے اٹھائی گئی پینے والے پر پلانے والے پر تو یوں مکمل جو ہے وہ تفسیل ہے اس کی فیرس جو ہے وہ بیان فرمائی تو شراب جو ہے وہ ام الخبائی سے برائیوں کی ماں ہے تو اس سے بچنے کا ہی حکم ہے اگر آپ کا کاروبار اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ بھی آتا ہے تو وہ آپ کے لئے جو ہے وہ آخرت کے لئے نقصان کا باعث ہے تو بہرحال اس کاروبار کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی یہ بھی آتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کو وہاں پر بیچ رہے ہیں تو مسلمان کے لئے غیر مسلم کو بھی شراب بیچنے کی اجازت نہیں اگر کہیں پر بھی جوب کرتا ہے یا مزدوریاں کرتے ہیں خاص کر یہ طبقہ جو ہے یہ زیادہ انوال ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ جو آٹھ سو ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے کمارا ہے روزان آگئے اب وہ شام کو اپنے دوستوں میں بیٹھا اور وہیں سے شراب پی کر وہ گھر پہنچا اللہ اب وہ جو نشے کی حالت میں پہنچتا ہے نا اور وہ آ کر جو ایک طوفان بتمیزی جو گھر میں پیدا ہوتی ہے جو توڑ پھوڑ مار دھار گالم گلوج اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر بچے ہیں اور خاص کر بچی آئیں جی اور وہ جو پورے محلے میں اس کا جو بیٹ امپیکٹ پڑتا ہے کہ یار یہ کیسا گھر ہے یار اس کا باپ کیسا ہے تو اولاں تو یہ کہ اولاد پر اثر پڑے گا پورا محلے میں آپ کا گھر بدنام اچھا پھر اگر اولاد میں سے کوئی ہو جائے تو وہی گھر میں چوریاں کرنا اچھا پھر اسی گھر میں ظاہر ہے آپ کی اگر بہنیں ہیں ان کے رشتوں کے مسائل پھر اگر آپ خاندان میں ہیں تو خاندان میں کوئی آپ کو اپنے گھر نہیں آنے دے گا تو تعلق جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک طرح سے بلکل کٹ آف ہو جاتا ہے اور فیملی کے حوالے سے بھی اس کا تعلق سب رشتہ داریاں ختم محلے داریاں ختم محلے میں بھی جو آپ سے رکھے گا نا وہ کوئی مجبوری کے تحت یا باقی ایسا خوش دلی سے نہیں کرے گا تو معاشرتی حوالے سے بلکل اکیلا پن ہو جاتا ہے اور پھر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جیسا بیان ہوتے ہیں جو بیماریوں میں مبتلا پھر پورا گھر مسائل کا شکار ہوتا ہے رکت کے ساتھ رب زوجل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر مولا کریم تیری رحمتیں پانے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہ کی اے مولا جنہیں تیری رحمتوں سے حصہ ملا انہی کا واسطہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے حصہ اتا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت کر دے انہیلہ علمین گناہوں کا سلاب آیا ہوا ہے اے اللہ پل پل گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے اے میرے بولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں کا تسلسل ختم ہو جائے اے اللہ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا دے اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے مالکِ قریب ہمیں اپنا خوف عطا کر دے اپنے خوف سے لرسنے والا بنا دے اے اللہ قبر و حشر کے مسائل حل ہو جائیں الہ العالمین نزہ کے مراحل خیر سے تے ہوں اے اللہ نزہ کی سختیاں کیسے برداشت ہوں گی کہ موت کا ایک جھٹکہ تلوار کے ہزار بار سے بھی سخت ہوتا ہے اے اللہ نزہ کی سختیوں میں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دینا اے اللہ تیرے محبوب کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو یا اللہ یا رہ 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 یا حتانو مرد کی برکا مرد کی برکا مرد کی برکا پڑھتے تیان اللہ بیری چھوڑے پڑھتے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زلدگی میں پھر عطا زلدگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل آئیے دیکھتے ہیں سلسلہ ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل نگلانے شورا دامت قادم القصیہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کے مدنی پھول لیں گے آج ہے موضوع سلسلے کا شوہر کا کردار شوہر حضور گھر کا ایک اہم فرد ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں ایک جیسے ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے پھر ٹائم گزرتا ہے پھر بچے ہوتے ہیں اچھا بچے ہوتے ہیں بعض گاتھ نہیں ہوتے یہ بھی ہے عمر ڈھلتی جاتی ہے زندگی کا یہ ایک فریز ہے جو گزرتا جاتا ہے آپ یہ فرمائیں کہ کیا زندگی کے ہر فریز میں بندہ ایک جیسے تحمل بردباری اور اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے بعض عادتیں ایسی ہیں جن کا ہر اسٹیٹس میں اور ہر مقام پر کومن ہونا یہ لازم بنتا ہے جس میں صبر ہے بردباری ہے حسن اخلاق ہے مسکراہت ہے حکمت عملی ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ہر رشتے میں بلکہ ہر کام میں یا زندگی کے تقریباً پہلو میں یہ کومن ہے یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آدمی شوہر بن جاتا ہے دو میرٹ کے اندر دو میرٹ میں شوہر بنتا ہے اور وہ دو میرٹ میں بیوی بنتی ہے اس کے لئے کوئی بہت بڑا نہیں ہے مسئلہ کیونکہ اس کو قاضی نے پوچھنا ہے مولانا نے فلاں بنت فلاں 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 قبول ہے اس نے بولنا ہے قبول ہے وہ تین بار پوچھواتا ہے اس نے تین بار کیا دیا قبول ہے قبول ہے میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک کیا مبارک مبارک اب شوہر بن گئے اب اس محترم جناب شوہر صاحب سے میں پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ نے ایز شوہر کیا پڑھائے بھئے آپ شوہر بن گئے آپ نے ایزہ شہر کیا پڑھا کہ شہر کیا ہوتا ہے یہ آپ نہیں بات بتا رہے ہیں ایزہ شادی اس کی ہونی ہے تو کپڑے ہوں کا زین ہوگا کپڑے ایسے ہوں تو جوتے ایسے ہوں تو ہال ایسا ہو تو کھانا ایسا ہو تو یہ ہو اور آپ پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں شادی کی دعوت میں کیسے رہنا ہے شادی کی تقریب میں کیسے رہنا ہے شادی کے ماحول میں کیسے رہنا ہے مسجد میں نکاح کے ٹیم کیسے رہنا ہے ولی میں تمہیں کیسے رہنا ہے نکاح میں تمہیں کیسے رہنا ہے دیگر دعوتوں میں تمہیں کیسے رہنا ہے اور کس دعوت میں کون سے کپڑے پہننے ہیں کس سے کیسے ملنا ہے سسر آئے گا تو کیا کرو کے احساس آئے گا یہ جو ہمارے چار پان دنوں کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ تو چار پان دن ختم ہو گئے اب اس کو کبولے کبولے کے بعد وجہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اب جس کے احساس زندگی گزار نہیں ہے اس کے بارے میں کبھی کسی نے بتائے گا تو میں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے اب میں تھوڑا سا دو قدم آگے بڑھوں اس کے لئے اس کے سامے تھا اس کے ماں باپ کہ میرے والی میرے ابو ہی کے ساتھ کیسے تھا میری امی میرے ابو کے ساتھ کیسے تھی تو یہ بات بنتی ہے پھر وہ والدین کی طرف چلا جائے گا کہ والدین کا کردار یہ اولاد پر کتنا اثر اداز ہوتا ہے لہٰذا میری تمام تر وہ ابھی فیلال میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کی شادی ہوا چاہتی ہے ہونے والی ہے منگنی منگنی ہو گئی یا تیاریاں ہیں مہربانی کر کے یہ پڑھ لیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں اور شوہر کا کردار گھر میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے اب میں ارز کر دوں ہمارے عموماً سائٹ فرین بنانے کا رجحان ہوتا ہے کہ سائٹ فرین سائٹ فرین کیا سائٹ فرین ساتھ چل رہا ہوتا ہے سائٹ فرین ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ سائٹ فرین جو ہے نا جیسے انور جس کو بولتے ہیں اب بتا نہیں کسی اور قومے کچھ کیا بولتے ہوں تو میں نہیں جانتا تو وہ جو دھولے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے چار پان دن اس کے ساتھ ہم پیالہ امنی والا بنا ہوتا ہے تو ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتیاہی تجربے کار سنجیدہ فیملی پرسن اور ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزرا ہوا فرد ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہیں ان شادی کے دنوں میں وہ کرتا نہیں ہوگا میں کہہ میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ شادی کے ان دنوں کے اندر بالخصوص وہ عورت کے مزاج عداز اور اس کے ہونے والے ساتھ سسر ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کہ اگر بی بی کا مزاج ایسا ہو تو مرد کا مزاج ایسا ہونا چاہیے وہ یوں کرے تو یوں ہونا چاہیے وہ سب سیکھنا چاہیے اللہ کرے خوف خدا والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے مزاج بیان کی ہیں عورت کے جو انداز بیان کی ہیں عورت کی جو آدات بیان کی ہیں اس کو پڑھے کہ عورت بیسیکلی اور نیچرلی اس کی جو تخلیق ہے یہ اس طرح کی ہے اس کے مطابق پھر وہ اپنی طبیعتوں کو لے کر اور پیادتوں کو لے کر چلتا ہے عاشقان رسول کے سوالات اور امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر فیس بوک پیچ پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے بلال قادری کہنا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی شخص تراوی اپنی پڑے اور تراوی کی جماعت کے دوران پیچھے مسجد میں بیٹھ کر کیا قرآن پاک کی تلاوی سن سکتا ہے بعد میں اپنی تراوی بھی پڑھ لے گا تراوی کی جماعت جو ہے وہ سنت اہن نہیں ہے ہر فرد پر سنت نہیں ہے تو کوئی اگر تراوی با جماعت نہیں پڑتا تھکن نہ تھکن کا اس میں وہ گزر نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہے تاہم اگر کوئی شریف وجہ نہ ہو تو تراوی کی جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے سال میں ایک موقع ملتا ہے جماعت سے جو نماز پڑھنے کا اپنا لطف ہوتا ہے تو یہ لطف بھی حاصل کیا جائے مگر سواب کی نیت سے پڑھی جائے صرف لطف حاصل کرنے کے لئے نہیں پھر بھی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اب مسجد میں اس کو بیٹھنا یہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دینا ہے مسجد میں بیٹھا ہوگا سن رہا ہوگا تو کوئی آ کر انفرادی کوشش کرے گا کہ آپ تراوی کیوں نہیں پڑھتے اب کرو بزاد پھر اتنے میں دوسرا آئے گا اب تراوی کیوں نہیں پڑھتے میں نے پڑھ لی ہے جماعت سے نہیں پڑھی آپ نے مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ باتیں بنیں گی تو اب اگر اسہ کرنا ہی ہے تو بندہ جو ہے پھر یہ کہ جیسے فرض تو جماعت سے پڑھنا واجب ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو تو فرض پڑھ لیں سنتیں دو پڑھ لیں پھر اگر تراوی نہیں پڑھنا چاہتا مسجد میں تو مسجد سے نکل جائے اب انہیں گھر چلا جائے مثلا وہاں پڑھ لیں تاکہ کوئی یعنی کہ تنفیر کی صورت نہ ہو لوگ باتیں نہ بنائیں یہ قدید سے پاک میں ہے کہ ان باتوں سے بچوں جو کانوں کو بری لگیں یہ خوابہ کا گئی ہے کہ بیس بازی ہوگی رمزان 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 موسیقی